ہیلو فرنس آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیکل ہیلپن ہندی میں فرنس آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کسی اپرادی کو پکڑنے کے لیے انٹرنیشنل وارنٹ کس طرح سے جاری کیا جاتا ہے نیرو موڈی اور مالیا جیسے اپرادی سرکیوں میں جس طرح سے بنے رہتے ہیں وہ بھاردی بینکوں کو چونہ لگا کر ویدیشوں میں چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں تو ایسے میں لوگوں کے دماغ میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہوگا کہ کیا اپراد کرنے کے بعد کسی دوسری کنٹری میں آجادی سے رہا جا سکتا ہے اور انہیں پکڑنے کے لیے کیا کوئی راستہ نہیں ہوتا تو آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس طرح کے اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے بھی دنیا بھر کے دیسوں نے پکتہ انتظام کیے ہوئے ہیں اس کے لیے ایک سنستہ ہے جس کا نام ہوتا ہے انٹرپول یہ سنستہ انتراشتے سطر پر پولیس کے بیچ پیلنس کو ستھاپیت کرتی ہے تو جانتے ہیں چلیے شروع سے آخر تک جڑے رہیے اس ویڈیو کے ساتھ انٹرپول نامک سنستہ انہیں دیسوں کے ساتھ کام کرتی ہے جو اس کے صدق سے ہوتے ہیں اگر اس وقت کی بات کرے تو اس وقت اس آرگنائزیشن میں 192 کنٹریز شامل ہیں اس کے تحت انتراشتے سطر پر اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے کچھ نیم نردھارت کیے گئے ہیں نیموں میں سب سے زیادہ مین ہے کہ ایک دیس کا اپرادی اگر دوسرے دیس میں جا کر چھپ جاتا ہے تو پہلے دیس والی پولیس اسے وہاں جا کر نہیں پکڑ سکتی ایسے ہی خطرناک اور بھگوڑے اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے یہ آرگنائزیشن کام کرتی ہے بھاگے ہوئے اپرادی کو پکڑنے کے لیے ہر کنٹری میں انٹرپول کے کرمچاری ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی دنیا کے الگ الگ دیشوں کی رازدھانیوں میں ہر سال اس کے سدسیوں کی بیٹھک بھی ہوتی رہتی ہے اس کی ویب سائٹ پر بھی لکھا ملے گا Connecting Police for a Self World یعنی کی ایک سرکشت دنیا کے لیے پولیس کو جوڑنا انٹرپول کی ویب سائٹ پر الگ الگ دیشوں میں ہو رہے اپرادوں کے بارے میں بھی خبریں مل جاتی ہیں ساتھ ہی اس کی ویب سائٹ پر Most Wanted لوگوں کی سوچی بھی دکھائی دے گی جس میں سے 160 بھارتیوں کے نام ہے اس کے علاوہ انٹرپول کے پاس آٹھ طرح کے نوٹس جاری کرنے کا ادھکار ہے اس کے یہ نوٹس اپنے رنگوں سے پہچانے جاتے ہیں اور سوچنا کے آدان پردان کی پروسس کے تحت اس کا استعمال کیا جاتا ہے اس آرگنائزیشن کا کوئی میمبر کنٹری انتراشتے سطر پر صحیحوں کا اپلیکیشن دیتا ہے تو نیشنل سینٹر بیورو کے آگرہ پر انٹرپول کا جنرل سیکیٹری نوٹس جاری کر دیتا ہے کئی بار آپ نے لال نوٹس یا فی نیلے نوٹس کے بارے میں سنا ہوگا اس کا مطلب سمجھنے میں بھی دکت ہوتی ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ الگ الگ نوٹسوں کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان کے رنگوں سے ان کی کس طرح سے پہچان ہوتی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں لال نوٹس کی لال نوٹس کسی اپرادی کو گرفتار کرنے اور اسے پکڑنے کے لیے جاری کیا جاتا ہے حال ہی میں نیرو موڈی کے سہیوگی مہر بھنسالی بھی بھارت میں واپسی کرانے کے لیے انٹرپول نے ریڈ کورنر نوٹس یعنی کی لال نوٹس جاری کیا ہے سنسطہ نے اپنے سبھی صدد سے دیسوں سے اسے گرفتار کرنے کو کہا ہے بات کرتے ہیں نیلے نوٹس کی نیلے نوٹس کو کسی ویکتی کے بارے میں اترکت سوچنا دینے یا پھر پانے کے لیے جاری کیا جاتا ہے وہیں اگر ہرا نوٹس جاری ہوا ہے تو کئی بار اپرادی ایک دیس میں اپراد کر کے دوسرے دیس میں بھاگ جاتے ہیں اور اس دیس میں بھی اپراد کرنے لگتے ہیں تو ایسے لوگوں کو گرفتار کرنے کے لیے ہرے نوٹس کو جاری کیا جاتا ہے ہرے نوٹس کے جریے ایسے ویکتی کے بارے میں چیتامنی دی جاتی ہے جو کی ایک دیس میں تو اپراد کر چکا ہے اور آشنکہ ہے کہ وہ دوسرے دیس میں جا کر بھی اپرات کر سکتا ہے چلیے اب بات کرتے ہیں پیلے نوٹس کی کئی بار بچوں یا مہلاؤں کا اپھرن کر کے ان کی تذکری کرنا یا پھر دوسرے دیس میں بھیج دینا ایسے لاپتہ لوگوں کے بارے میں سوچنائی دینے کے لیے پیلہ نوٹس کو جاری کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے کالا نوٹس کالا نوٹس کسی لاش کی سناکت نہ ہونے پر جاری کیا جاتا ہے وہیں اگر نارنگی نوٹس جاری کیا گیا ہے تو نارنگی نوٹس بموں پارسل بموں آدھی کے بارے میں سوچنا جاری کرنے کے لیے دیا جاتا ہے اگر بیگنی نوٹس ہے تو یہ نوٹس اپرادیوں دوارہ بچنے کے لیے استعمال کیے جانے والے طریقوں کے لیے جاری کیا جاتا ہے اسی طرح انٹرپول مکھے روپ سے تین اپرادوں کے لیے اپنی پولیس رمتاؤں کا استعمال کرتی ہے اس میں پہلا ہے کاؤنٹر اتنکوادی دوسرا ہے سائبر اپراد اور تیسرا ہے سنگٹھت اپراد بھارت انہتر سال پہلے یعنی 1949 میں اس کا صدہ سے بنا تھا اس کا سالانہ بزرٹ 942 کروڑ روپے ہے اس کی شروعات 1923 میں ہوئی تھی جب انٹرپول کی ستھاپنا ہوئی تھی تب اس کے کیول 20 صدہ سے ہوا کرتے تھے اور اس کی شروعات پراثم وشوید کے بعد کی گئی تھی اس سمیں اپرادوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی تھی اور اپرادی بھی بچنے کے لیے دوسرے دیسوں میں بھاگ جاتے تھے جس کے بعد اسٹریلیا کے وینا میں پولیس ادھکاریوں کی ایک بیٹھک ہوئی اور 20 دیسوں نے اس کی ستھاپنا کر دی انٹرپول کا سویدھان 1956 میں بنایا گیا تھا تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو کی اپرادیوں کو پکڑنے کے لیے انٹرنیشنل وارنٹ کس طرح سے جاری کیا جاتا ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے شکریہ ویڈیو ملتے ہیں شکریہ